تو کیا کسان آندولن پوری طریقے سے ختم ہو جائے گا؟ یہ میں اس لیے سوال پوچھ رہا ہوں کیونکہ حالات اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کین سرکار نے ایک ایسی رنیتی تیار کر لی ہے جس کو دیکھتے ہوئے اب یہ میسج آ رہا ہے کہ بہت جلد کسانوں کا آندولن ختم ہونے والا ہے تو آخر کار ایسا کیا ہونے والا ہے؟ آنے والے ایک سے دو دنوں میں آپ دیکھیں گے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے اور اسی کے مدنظر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد کسانوں کا آندولن پوری طریقے سے ختم ہو جائے گا تو ایسا کیا ہونے والا ہے؟ یہ جانے کے لیے دیکھئے ہماری ریپورٹ کرشی خانون واپسی کے بعد سرکار کا ایکشن موڈ ایم ایس پی کمیٹی پر کسان نیتاؤں کے لشٹ جلد ہوگی جاری یو پی چناؤف کے لحاظ سے کیندر سرکار اب بنا وقت گوائے کسان آندولن کو ختم کرنے کی قوایت میں جڑ گئی ہے ایک طرف تو پنجاب کے کسان آندولن کو ختم کر گھر واپسی کے لیے تیار ہے وہیں دوسری اور یو پی کے کسان چناؤف کو دیکھتے ہوئے آندولن جاری رکھنے کی ہول میں ہیں کسانوں کے اس رکھ کو دیکھتے ہوئے کیندر سرکار نے ایم ایس پی خانون کی مانگ پر کاروائی کرتے ہوئے ایم ایس پی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے سرکار نے اس کمیٹی کے گھن کے لیے پانچ کسان نیتاؤں کے ناموں کی مانگ بھی کی ہے جس کے بعد خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کسان نیتا منجیت سنگ روی جلد ہی کمیٹی میں شامل ہونے والے کسان نیتاؤں کے نام کی توچی جاری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بیتے روز سنگو باورڈر پر چل رہی 32 کسان سنگٹھنوں کی بیٹھک بھی پوری ہو چکی ہے اس بیٹھک میں زیادہ تر کسان بیٹھک ختم کرنے کے پکش میں دیکھے حالانکہ بیٹھک میں بھارتیہ کسان یونین کے راشتری پروکتہ راکیش ٹکیت آندولن جاری رکھنے کے پکش میں ہی نظر آئے وہیں اب کسان آندولن کے فیصلے کے لیے چار دسمبر کو ایک بار پھر سنیوکت کسان مورچہ کی بیٹھک بلائی گئی ہے خبروں کی مانے تو چار دسمبر کو اسکیم کی ہونے والی اس بیٹھک میں کسانوں کی سبھی لمبت مانگو اور کیندر سرکار کے رکھ پر ویستار سے چرچہ کی جائے گی اور ساتھ ہی بھوش کی رنڈی تیتے ہوگی جانکاری کے مطابق منترالے نے سبھی راجیوں کو کسان آندولن کے دوران درج کیے گئے مخدمے واپس لینے کا نردیش دیا ہے وہیں ہریانہ کے کسانوں نے مخدمے واپس لینے کے لیے سیم کھٹر کے ساتھ بیٹھک کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے ان سب کے علاوہ لوگ صبح اور راج صبح میں کھرشی خانون واپسی بلپاس ہونے کے بعد اب اس پر راٹھ پتی کی مہر باقی ہے لیکن اب سب کی نگاہیں سنگو بارڈر پر کسانوں کی واپسی کو لے کر بڑھ رہی لگتار حلچل پر ہے اب اس ماملے میں دیکھنا یہ ہے کہ کسان نیتا اس آندولن کو حتم کرنے کا اور چاریک اعلان کب تک کرتے ہیں ہوا